اسرائیل کے آرمی چیف نے آج پریس کانفرنس کر کے ایک بڑا انکشاف کیا ہے ایران کے پاس چار ایٹم بم بنانے کا مواد موجود ہے ہم نے حملے کے تین بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں ہم ایرانی مزائلوں کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت انہیں مہار گرائے جا سکے اسرائیلی چیف آف جنرل سٹاف عویب کچھاوی نے آج بڑے بڑے انکشاف کر دی ہیں اسرائیلی فوج کے جو آرمی چیف ہیں جن کا نام عویب کچھاوی نے انکشاف کیا ہے کہ فوج نے گزشتہ ایک سال کے دوران ایران پر حملوں کے تین بڑے منصوبے بنائے تھے اور یہ منصوبے آج بھی جاری ہیں یہ منصوبے جوہری پروگرام کے متعلق نہیں تھے بلکہ جوابی حملے کے طور پر تھے حملوں کا مقصد جوہری تنصیبات اور جوہری تنصیبات کو ملنے والے منصوبوں کو تباہ کرنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی بڑی جنگ میں داخل ہونے کی بات آتی ہے تو اضافی فوج مقامات اور اساس اہداف کی فرست میں شامل کیا جائیں گے ان کا یہ بیان اسی کے مطابق ہے جو اسرائیلی نشریاتی ادارے نے کچھاوی کی آخری تقریر کے بارے میں عربی میں شایع کیا تھا اگلے پیر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے اسرائیلی آرمی چیف عبیو کو چاوی نے مزید کہا کہ آج ایران کے پاس چار جوہری بم بنانے کے لیے کافی افزدہ مواد موجود ہے تین بیس فیصد کی سطح پر اور ایک ساٹھ فیصد کی سطح پر موجود ہے انہوں نے حضب اللہ کو خبردار کیا کہ فوج نے اس کے لیے جارہانہ منصوبے بھی تیار کر رکھے اگر اس نے صورتحال کو مزید خراب کرنے کا فیصلہ کیا تو ان منصوبوں پر عمل کیا جائے گا اس کے علاوہ بہت کچھ ہے آج کی اس ویڈیو میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے جنرل کچاوی نے مزید کہا کہ ہم دو اہم چیزوں پر کام کر رہے ہیں پہلا ایرانی مزائلوں کا پتہ لگانا تاکہ عمل درامت کے دن ہم ان میں سے زیادہ سے زیادہ ایران کے مزائل ٹھکانوں کے اوپر حملہ کر سکیں اور دوسرا ان مزائلوں کو بے اثر کرنے کے لیے فضائی دفاع نظام قائم کرنا ہے عویب کچاوی نے مزید کہا کہ ہم ایک عملی مفروضہ بناتے ہیں کہ ایران میں حملہ ایران کے خلاف مہم اور شمالی علاقوں میں ایک مہم کا باعث بن سکتا ہے جس میں حزباللہ شرکت کرے گی اور حزباللہ اس مہم کی قیادت بھی کر سکتی ہے اسرائیلی فوج کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اگر حزباللہ جنگ میں داخل ہوئی تو اس صورت میں اسرائیل لبنان کو پچاس سال پیچھے دھکیلنے کے لیے تیار ہے کیونکہ صرف مسلح تنظیم کو نشانہ بنانا کافی نہیں ہوگا لبنان کے تمام بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا جائے گا عبیب کچاوی کی دمکیوں کے بعد آج میڈل ایس کے جو حالات تھے وہ کافی ٹینس نظر آئے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر ایک خلبلی مچی ہوئی ہے نیتنیاہو کی سرکار کے خلاف یہودی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لبنان کے بارڈر کے اوپر اسرائیل نے بڑی جنگی مشکے کرنا شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ شام کے بارڈر کے پاس اسرائیل نے بہت سارے تائنس اور فوجی جو ہے ان کو تائنات کیا ہے تاکہ بوقت ضرورت جو ہے ایران سے آنے والے حماس سے آنے والے حزباللہ سے آنے والے مزائلوں کو روکا جا سکے